سپریم کورٹ کے سامنے اس عظم کا عیادہ کیا کہ وہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو وکلہ تک رسائی دی جائے تاکہ وہ نیب کیس کے حوالے سے اپنا موقع پروپر بیان کر سکیں کل پورا ملک پوری قوم انتظار میں تھی کہ امران خان صاحب بات کریں گے ان کو کل لائف دکھایا جانا چاہیے تھا اور کورٹ کے اندر بھی ایک سینئر جج انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بلکل دکھایا جانا چاہیے میرے خیال میں جو نکتہ بہترم چیز جسٹس صاحب نے اٹھایا کہ اس وجہ سے نہیں دکھا سکرے یا نہیں دکھانا چاہیے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے اس سے ہم اعترام رکھتے ہوئے اس سے ہم ڈیفرنس رکھتے ہیں اس سے ہم اختلاف نکتے سے رکھتے ہیں بطور بکلہ بطور پاکستانی بطور سیاسی کارکن کہ نیب کا کام ہے پاکستان کے خزانے سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نکالنا اگر تو یہ کسی کی ذاتی جائدات کا مسئلہ ہے تو پھر تو بالکل چیز جسٹس صاحب کی بات درست لگتی ہے لیکن اگر قومی خزانے سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نکالنا ہے اور اس کے حوالے سے قانون سازی میں ترمیم ہے یا کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے یہ بالکل پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے اس وجہ سے ہماری رائی ہے کہ لائف دکھانا چاہیے کیونکہ اگر قوم کا خزانہ پبلک انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر پبلک انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے ہم توقع رکھتے ہیں اپنے محترم چیز جسٹس صاحب سے کہ وہ اگلی پیشی پہ جب امران خان صاحب اپنی بات کریں گے تو لائف سٹریم دکھایا جائے جس طرح باقی کیسز میں لائف سٹریم دکھایا گیا دوسری بات امران خان صاحب پہ کیسز بنائے گئے اور بنائے جانے کی کوشش کی جاری ہے خاص کر ابھی جو ایک اور ٹریزن کیس بنانے کی باتیں ہم سن رہے ہیں جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کی بھی بات سامنے آئی ہے دیکھئے کل ہمارے سیکٹری انفارمیشن رعوف حسن صاحب نے اس بات کو واضح کیا ہے ایک چینل پہ بیٹھ کے ایئر وائی پہ کاشف آباسی کے ساتھ کہ یہ جو کوئی ویڈیو ہے امران خان صاحب کو اس کا علم نہیں ہے امران خان صاحب کا نکتہ بڑا سمپل ہے تحریک انصاف کا نکتہ بڑا سمپل ہے ہم انیس سو اکھتر میں کیا ہوا کس نے کیا کیا یہ نہ اس کا وقت ہے نہ اس پہ ہم نے کوئی بات کرنی ہے ہمارا نکتہ سیاسی ہے جس پہ ہمارے سیٹنگ چیئرمن بریسٹر گوھر نے بڑی مناسب بات پرسوں کی تھی ایک چینل پہ اور وہ یہ تھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی انگل سے بات کر رہے ہیں کہ جب عوام ووٹ ڈالنے جاتی ہے تو جہاں وہ ووٹ ڈالے وہ ریزلٹ ادھر ہی نکلے وہ غلطیاں نہ دو رہے ہیں جو غلطیاں ہم نے اکھتر میں یا اس کے بعد سن اٹھاسی میں یا اس کے بعد سن نوے میں یا ستانوے میں یا دوہزار دو تیرہ یا اٹھارہ میں کی ہیں سیاسی بات کی ہے باقی عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے اور بطور وزیراعظم یہ بات کی اور بطور وزیراعظم یہ بات بھی کی کہ عمران خان صاحب سے زیادہ شاید انہوں نے کہا کہ میرے سے زیادہ اس ملک فورد کی ضرورت ہے تو جو کوئی اس بات کو کوئی انگل دینا چاہتا ہے عمران خان صاحب کو اور ان کے اداروں کے بیچ میں فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں حکومت یہ وقت کو کہنا چاہتا ہوں اپنی پرفارمنس بہتر کریں اور آپ کو تو ہم حکومت ہی نہیں مانتے آپ کوئی اور کام کریں جس طرح سے غلط کام آپ کرنے وہ نہ کریں عمران خان صاحب اس ملک کے سابق وزیراعظم ہیں اور بطور وزیراعظم وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں ایک ہمارا سیاسی نکتہ اصولی نکتہ عمران خان صاحب کا ستائیس سال سے ہے وہ آج بھی ہے وہ کل بھی تھا اور آنے والے کل میں بھی ہوگا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے جب جب اسٹیبلشمنٹ کا رول آئے گا تب تک ہمیں اعتراض کریں گے لیکن جہاں روایتی ایک رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا اداروں کا پاک فوج کا ائر فورس کا نیوی کا یا حساس اداروں کا اس کے پیچھے عمران خان صاحب ایسے ہی تکڑے کھڑے اور تحریک انصاف جس طرح ایک محبے وطن لیڈر کو کھڑا ہونا چاہیے اس لیے حکومت وقت کو کہنا چاہتے ہیں کہ کیسز تو آپ نے بہت کر لیے اس کیسز میں آپ کی دال نہیں گلے گی کیونکہ اس کیسز میں کوئی دم نہیں ہے عمران خان صاحب ہمیشہ پاکستان کی ڈیموکرسی پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی آئین کے ساتھ کڑے ہیں لیکن یہ بات برملا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیرونی مداخلت برداشت نہیں کرتے اور یہی ہمارا بیانیا تھا نو اپریل کی رات جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا اس سے پہلے بطور وزیراعظم کہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے آج سے نہیں ہے ہمیشہ سے ہے ہماری پاک سرزمین کو یوز کروایا گیا ہماری پاک سرزمین کو بڑی طاقتوں نے یوز کیا عمران خان صاحب نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا کہ ایبسلوٹلی نوٹ کہ جب جب عمران خان صاحب وزیراعظم ہوگا پاکستان کی سرزمین کا ایک انچ بھی کسی غیر ملکی طاقت کی ایما پر یوز نہیں ہوگا اور وہ تاریخی الفاظ عمران خان صاحب نے یوز کیے کہ we can be partners in this but not in war اور انہوں نے ثابت کیا بطور وزیراعظم عمران خان صاحب کے دور میں ایک ڈرون سٹرائک نہیں ہوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی سرزمین میں کوئی فورن بوٹ آیا ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد سے باہر ہوئے ہو اور یہی بہت سے لوگوں کو غصہ ہے رنج ہے بہت سے لوگوں کو کہ بطور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پاکستان کی سوورنٹیٹی اور انٹیکریٹی کو بحال کیا اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ غلط کیسز ختم کیے جائیں غلط کیسز بند کیے جائیں جس طرح پرسو ان کے خلاف عدد کیس میں کیا گیا کہ فیصلہ سنانا تھا لیکن ٹاؤٹ بھیجے گئے اور الٹا کیسز ہمارے وقلہ پہ کیے گئے وہ وقلہ جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہیں ان پہ آپ نے دہشت کر دی کہ پرچے کاٹے لیکن جب ہمارے انفارمیشن سیکٹری پہ جانی حملہ ہوا اس میں آپ نے دہشت کر دی کا پرچہ نہیں لگایا غلط بات ہے آپ کو شرم آنی چاہیے انشاءاللہ ان کیسز سے عمران خان صاحب نکلیں گے عدد سے بھی نکلیں گے عدد والے کیسز سے القادر والے کیسز سے بھی نکلیں گے سائفر والے سے بھی نکلیں گے اور عمران خان صاحب واپس پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے آپ کا بہت شکریہ خان صاحب یہ بتائیے گا کل بھی آپ نے جو آپ کے جو تکتبان ہے یہ کہ انہوں نے بھی اپنا خود ہوگی یہ جو اکاؤنٹ ہے اصلا بستہ یہ کہ اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اس پہ آج کور کمیٹی کی ایک میٹنگ ہے اور اس میں مضبوط فیصلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کچھ چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ آئندہ سے نہیں ہوگی اور عمران خان صاحب کی کوئی بھی چیز آئندہ سے اگر ٹویٹ ہوگی وہ تب ہوگی جب عمران خان صاحب کی سو پرسنٹ نالج میں لے آیا جائے آپ عمران خان صاحب آج ملاقات پوسیبل نہیں ہو سکی کیونکہ بہت شارٹ انہوں نے ہیرنگ کی ہے لیکن امید ہے اگلی پیشی پر ملاقات ہو جائے گی کچھ مقلاح مارے گئے بہت غلط بات ہے عدلیہ میں اس طرح کی باتیں کرنا اس وقت جلڈشی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے اور جو عدلیہ کو کالی بھیڑوں کی کتانہ دیتا ہے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں صبح صبح ذرا آئینے کو دیکھ لیں آپ کو سیاست کی کالی بھیڑ نظر آ جائے گی